ہمارا ہی یہ ہاتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہماری ماتا جی مگیارہ ورس کی آئیو میں تھا ہماری ماتا جی نے ڈاکٹروں کے پاس لے گئی اور ڈاکٹروں سے انہوں نے کہا لیکن ڈاکٹروں نے انت میں سات آٹھ مہینہ علاج کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ ماتا جی آپ کا بچے کا کا کاٹنا پڑے گا لیکن ماتا جی نے ہماری دچڑے مکھی ہنوان شری بیدھاک ناجی کی کے بارے میں ان سے منو کامنا مانگی اور ان سے منو کامنا مانگنے کے بعد جس دن سے منو کامنا مانگی اسی دن سے دن پرت دن رات دن رات دن ہاتھ ٹھیک ہوتا چلا گیا آج آپ کے سامنے ہم سمجھ کھڑے ہوئے ہیں تیرے بینا جیوان کی اُلجھن کیسے کوئی سلجھائے ہر مشکل تُو آسا کر دے ہر مشکل تُو آسا کر دے کسی سے سب کا پیارا ہے دے بج رنگ سمکٹ موجر تُو ہی سب کا سہارا ہے دے بج رنگ سمکٹ موجر تُو ہی سب کا سہارا ہے موسیقی 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 جائے سیاراں سب سکھ لہے تمہاری سرنا تم رکشت کا ہوکو ٹڑنا حرمان جی ساکشات یہاں ویرازمان ہے اور کافی یہ پراجین مندر ہے اور اس وقت ہم لو گازی آباد یا لازپتنگر ہے پنجو جی 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 اور حرمان جی کے مہمیں بتانے کے لئے پروچی پنڈیت جی ہیں اور پروچی پنڈیت جی اس دھرا سے آتے ہیں اس پاون دھرا سے جہاں پہ پرہوشری رام نے اپنے بنواس کے لگ بھگ بارہ سال بیعتید کیا یعنی چترکوٹ دھام تو ہمارے سامنے اپسطیت ہیں آدھرنی پنڈیت جی آلوک جی مہارات سواگت ہے آپ کا جیسی آرام پنڈیت جی آپ تو بڑے ہی پنڈے دھرا سے آتے ہیں بھگتوں کلیان کے لئے بتائیں کہ بھگت اگر حنوان جی کی شیرن میں آئیں تو انہیں سبھی سکھوں کی پرابتی ہو جاتی ہے دیکھئے سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کلیوک کے بہت ہی پربہاوشالی دیوتا تو سبھی دیوتا ہیں لیکن حنوان جی کو جو امر رہنے کی ان کو بھگوان کے دوارہ ان کو بردان رابط ہوا تھا کہ حنوان جی سات لوگ امر ہیں سات لوگوں میں سے ہمارے حنوان جی بھی ہیں جن کی پوجہ ارادنا کرنے سے بھگتوں کو سبھی منوں کا امنائیں پونڈ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ پوجہ کرتے سمیں بھگتوں کو کچھ چیزوں کا بسیش دھیان دینا چاہیے اچھا ان بسیش کرپا پاتل شسوں اور بھگتوں کا ہی بھگوان ہمارے بجرنگ بلی ان کی منوں کا امنائیں پونڈ کرتے ہیں تو اسی لئے حنوان جی کو دچھن مکی حنوان جی کہ جو مورتی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ صدقاری اور منو کامنا صد مورتی کہیں گئی ہے ہمارے چتکوٹ کے اسے اٹھائیس تیس کلومیٹر دچھن ایڈیا ہے ایک گھنگھوڑ جنگل ہے اس کو ابھی اترپردیس سرکار میں ماننی ہماری یوگی آدیت نات جی نے اس کو رانی پور ٹائیر ون جو ابھیرنڈ کے نام سے اس کو گھوشت کیا گیا ہے وہاں پہ ایک جنگل گھنگھوڑ جنگل پہ ایک بیدھک ناتھ حنوان جی کی دچھن مکھی مورتی ہے پنچ مکھی بیدھک ناتھ جی اچھا اس مورتی کا اتنا زیادہ بھی سے اس فل ہے کہ میں دوسرے کی بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہمارا ہی یہ ہاتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہماری ماتا جی مگیارہ ورس کی آئیو میں تھا ہماری ماتا جی نے ڈاکٹروں کے پاس لے گئیں اور ڈاکٹروں سے انہوں نے کہا لیکن ڈاکٹروں نے انت میں سات آٹھ مہینہ ہمارا علاج کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ ماتا جی آپ بچے کا کاٹنا پڑے گا لیکن ماتا جی نے ہماری دچھن مکھی ہنوان شریعہ بیدھک ناتھ جی کی کے بارے میں ان سے منو کامنا مانگی اور ان سے منو کامنا مانگنے کے بعد جس دن سے منو کامنا مانگیں اسی دن سے دن پرت دن رات دن ہاتھ ٹھیک ہوتا چلا گیا آج آپ کے سامنے ہم سمجھ کھڑے ہوئے ہیں اور بیدھک ناتھ مہراج کی بہت بڑی کرپا ہے رہی بات بھکتوں کی سنیوار والے دن بھی ہنوان جی کی کچھ کرپائیں ہیں ہنوان جی میں سنیوار کو چو مکھی دیپک چار پرکار کا جو مٹی کے دیئے ہوتے ہیں اس میں چار پرکار کا دیا چار موہبالی کر کے جلانا چاہیے اس سے بھکتوں کے روگ بادہ کرج یہ سب مکتی ملتی ہے چو مکھی دیپک چو مکھی دیپک جلانا چاہیے ہنوان جی کا جو سنگار ہوتا ہے ہمارا سندور ہو گیا دیسی گھی میں بھی کر سکتے ہیں چلی آج کے مہگائی کے دور پر دیسی گھی نہیں ہے تو چمیلی کا تیل پریوک کر سکتے ہیں جنیو چڑھائیے پان چڑھائیے بھوگ لگائیے نیبید سوخہ ناریل سے ہنوان جی کرج کے مکتی کرتے ہیں چنہ گڑ چڑھانے سے روگوں کی آدمی کے اساد روگ ہے چنہ چڑھائیے پرسات چڑھائیے یہ سب چیزیں ہیں ہنوان جی کا اوپائے اچھا پنڈی جی چونکہ آپ تو ویدھکناک مہاراست کتنی مہمہ کا آپ نے بکھان کیا بہت سارے ایسے بھکت آپ سے ملتے بھی ہوں گے یا آپ کا کچھ ایسا انبھاؤ ہو کہ ہنوان جی کا کوئی ایسا منتر کوئی پوجا کوئی پاٹ کوئی اوپائے ایسا رہا ہو جو کہ آپ نے بھکتوں کو بتایا اور وہ پھلی بھوت ہوا جو ہم چاہیں گے بھکتوں کے ساتھ دیکھیں میں نے ایک بار کسی کو کہا تھا کہ آپ آپ آدمی سب سے زیادہ کوئی چیز پوچھنے سے پہلے پوچھتا ہے پنڈ جی ہمیں کتنے دن ساتھ منگلوار اگر ہم برت رکھ لیں تو کیا ہمارے پاس میرا کرجہ اتر جائے گا میرے بچے کی نوکری لگ جائے گی ماتا جی آئی تھی میرے پاس کہتی تھی مراج جی آپ ہنوان جی سے کرپا کریے کہ میرے لڑکے کا سوسائٹی میں مکان ہو جائے تو میں ہنوان جی کو سات منگلوار ہنوان جی کو بونڈی کا بھوگ لگاؤں گی تو دیکھئے ایسا ہنوان جی کو بونڈی کے بھوگے تو نہیں ہیں سردھا ہونا چاہیے من میں بھاؤ ہے بھاؤ ہونا چاہیے من میں تو سب کچھ منگل میں ہوتا ہے سب سے بڑی چیز یہی ہے ہنوان جی کے اندر نیمت آپ ہنوان جی کی اوپر بشواس کریں نیمت سیوہ کریں اور ہنوان جی کو بھی کہا گیا ہے کہ جیسے آپ کی اچھا ہو ویسے ان کے پوجا کرئے ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ ناگل چڑھانے سے ہی ہنوان جی پسند ہوں گے ہنوان جی کو آپ صبح اسنان کر کے آئیے سدھ وستر صاحب دھولے ہوئے وستر پہن کر کے آئیے ان کا چولہ چڑھائیے چولہ چڑھانے کے بعد ان کو بھوگ لگائیے ہنوان چلیسہ کا پارٹ کرئے نیمت کرنے سے بھاؤں ہنوان جی سب ہی چیزوں کا منوکامنا پونڈ کرتے ہیں یہی میرا پرام بیسواستہ بہت سارے بھکت تو گھر میں چھوٹی مورتیاں رکھتے ہیں وہ چولہ چڑھاتے ہیں آپ نے کہا کہ مندر میں آکر کے جموکھے پوجاری ہیں ان کی انمتی کے بغیر یا پوچھے بغیر کچھ لوگ شروع کر دیتے ہیں جو کہ اچت نہیں ہے کم سے کم وہاں پوجاری سدھ وانمتی چاہیے ہی تو کرنا کیا چاہیے بھکتوں کو کوئی اگر چاہتا ہو کہ چولہ چڑھائے تو کیا کریں پنڈی جی کو ساوگری ارپیت کر دیں جی بلکل اگر پنڈی جی اپلافد ہے اسی لئے ہر جگہ سبھی جگہ مندیروں میں پوجاری رکھے گئے ہیں بھگوان کی سیوہ کرتا ہے پوجاری دونوں ٹائم تینوں ٹائم ان کی صوبہ بیوستہ اس نان دھیان بھگوان کو سالی گرام بھگوان ہمارے بیٹھے ہیں ہی تلی ساری مورتیاں بیٹھی ہیں انہی سبھی مورتیوں کو وہ کر رہا ہے برہمڑ تو برہمڑچر جیون کا سے حی اپنا نہیں بھی ہے مان لیجے پریوار صحیت بھی ہے تو گرہشت آسرم بھی سب سے بڑا پریوار مانا گیا ہے یہ نہیں کہتا کہ برہمڑچر ہی سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس اس تھیتی میں بیٹھا ہوا ہے آپ آئے ہوئے ہیں آپ کیا اس تھیتی ہے اگر نحاد ہوکے آئے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں برہمڑ سے انمتی لے کے لیکن برہمڑ کے انمتی کے پوجا یعنی آپ کا تات پر یہ ہے کہ شدتہ کا دھیان رکھنا ہے اور جو لوگ انشتھان میں کسی میں لگے ہوئے ہیں اس سمیں تو برہمڑچر کی آشکتہ تو ہے ہی کسی بھی پوجا کے لیے لیکن مندیروں میں آئیں تو شدتہ کا خیال رکھیں ایسا نہیں کہ کیسے بھی آئے اور ہنوان جی کو اس پرس کرنا شروع کر دیا تو مہیمہ کم ہوتی ہے اور جو پران پرتشت برتیاں ہیں اس کا دھیان رکھنے کی آشکتہ ہوتی ہے اور ہنوان جی تو آپ دور سے پرانام کریں گے پرسند ہو جائیں گے ہنوان جی بہت اچھا لگا ہنوان جی کے مہیمہ جان کر بہت بہت دھنواد آپ کا جائے سی آرام